اے آفتاب روح و روانے جہاں ہے تو شیرازہ بندے دفترے کونوں مکاں ہے تو بائیس ہے تو وجودو ادم کی نمود کا ہے سب ستیرے دم سے چمن ہستو بود کا یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر یورپ کے سائنسدان خوارزمی کی نکل نہ کر دے ان کا پورا نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی ہے اور یہ الخوارزمی کے نام سے مشہور ہوئے ان کا تعلق خوارزم سے تھا کچھ مورخین نے ان کی پیدائش کا سن سات سو اسی اس بھی لکھا ہے تاہم وہ المامون کے زمانے میں موجود تھے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لی جئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے خوارزمی کی وجہ شہرت ان سے زیادہ ان کے آثار ہیں خوارزمی ریاضی اور فلکیات میں شہرت پا کر ابرے خلیفہ المامون سے منسلک ہوئے جنہوں نے ان کا خوب اکرام کیا بیت الحکمت سے بھی منسلک ہوئے اور معتبر سائنسدانوں اور علماء میں شمار بھی رہے انہوں نے بہت ساری اہم تصانیف چھوڑی جن میں الزیج الاول، الزیج الثانی جو، الزسند ہند کے نام سے مشہور ہیں کتاب الخامہ، کتاب العمل، بالا سطر لاب اور مشہور زمانہ کتاب الجبر المقابلہ جسے انہوں نے لوگوں کے روز مرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا جسے مراز، وسیعت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، کرایا، عملی طور پر زمین کا قیاس، دائرہ اور دائرے کے کتر کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے سلاسی، ربائی اور مخروط، حرم وغیرہ اس میں ایک کارنامہ صورت الارض نامی کتاب کی تصنیف بھی ہے جس میں انہوں نے مختلف قدرتی اور آدم ساز یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے خطے مثلا پہاڑوں، سمندروں، جزیروں، دریاؤں، نہروں اور شہروں کو ان کے ناموں کی ترتیب کے تبار سے ارزیاتی نقشاجات میں وقت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا وہ نہ صرف عرب کے نمائع سائنسدانوں میں شامل ہیں بلکہ دنیا میں سائنس کا ایک اہم نام ہیں انہوں نے نہ صرف جدید جبر کی بنیاد رکھی بلکہ علم فلق میں بھی اہم دریافتے کی ان کا زیج علم فلق کے طالبین کے لیے ایک طویل عرصہ تک ریفرنس رہا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریاضیاتی علوم میں یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر اس کے ریاضی دان خوارزمی سے نکل نہ کر دے ان کے بغیر آج کے زمانے کی تہذیب تمدن اور ترقی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی ان کی وفات دو سو بتیس ہجری کے بعد کے کسی سال میں ہوئی زیادہ ترم اور رخیم آپ کی وفات کا سال آٹھ سو پچاس عیسوی بھی لکھتے ہیں دوستو معذرت کے ساتھ ہماری آنے والی نسلوں کو نہیں پتا کہ الخوارزمی کون تھا البتانی کون تھا ابن رشد کون تھا بو علی سینہ کون تھا اور ایسے ہی سینکڑوں نام ہیں جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہمیں پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ فیس بک کا بانی کون اور گوگل کا بانی کون اچھے سکول میں پڑھ کر ہزار میں سے ہزار نمبر تو لے سکتے ہیں مگر پھر بھی کر کچھ نہیں سکتے آخر کیا وجہ ہے کہاں خودی ہم نے وہ مسلمانی اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ہم سب کو توفیق دے اسی کے ساتھ دیجئے تلوار حق کی ٹیم کو اجازت ملیں گے آپ کو بہت جلد ایک ایسے ہی حقیقی اور سچے ہیرو کے ساتھ اللہ نگے بان